خاص طور پہ ہمارا زراد سے تعلق رکھنے والے جو لوگ ہیں وہ بہت ہی تکلیف میں ہیں تو صوبہ سندھ نے یہ سوچا ہے کہ ہم جس طریقے سے ان کو مدد کر سکے ہمیں ان کو مدد کرنا چاہیے سلاب کے دوران فائیو ملین ایکرز کا سٹینڈنگ کراپ جو پاکستان کا تھا وہ ایک سلاب کی وجہ سے یہ جو تاریخی منسونز کی وجہ سے وہ ڈیمیج ہو چکے تھے اور ہمارا ذرائع معیشت کو بہت ہی بڑا دچکہ لگا پاکستان کی پورا معیشت کو بہت ہی بڑا دچکہ لگا جس کا اثرات ہم آج بھی بگت رہے ہیں افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے کہ جہاں اس قدرتی آفت کی وجہ سے ذرائع معیشت کو نقصان ہوا وہاں پچھلے دس سال سے ہمارا جو ذرائع معیشت ہے وفاقی حکومت کی طرف سے ایک قسم کا سطولہ سلوک کیا جا رہا تھا ہمارا ذرائع معیشت میں جس طریقے سے وفاقی حکومت کو صباہ حکومتوں کے ساتھ مل کے ہمارا ذرائع معیشت میں انویسٹ کرنا چاہیے تھا ہمارا کسان کو ہمارا ہاری کو سپورٹ کرنا چاہیے تھا تاکہ ہم اپنا ذرائع معیشت میں ترقی دیکھ سکے ہر پاکستانی کہتا ہے کہ پاکستان ایک ذرائع ملک ہے لیکن اگر ہم اپنا ذرات میں انویسٹی نہیں کریں گے اگر پاکستان کی حکومت ذرات کا شعبہ پہ دلچسپی ہی نہیں رکھیں گے تو پاکستان پھر کیسا ایک ذرائع ملک رہے گا اور جو پاکستان کا جو ہمارا ذرائع معیشت ہے یہ نہ صرف پاکستان کی پورا ضروریات پورا کر سکتے ہیں مگر اگر ہمیں سپورٹ کیا جائے اس شعبے کو سپورٹ کیا جائے خاص طور پر جو ہمارا چھوٹا کسان ہے چھوٹا کاشکار ہے اگر ان کو سپورٹ کیا جائے تو ہم نہ صرف پاکستان کے جو ضروریات ہیں وہ پورا کر سکتے ہیں مگر اس شعبے کے تحت ہم پورے دنیا کو ایکسپورٹ کر سکتے ہیں اور یہ جب میں بات کرتا ہوں تو میں ایسے ہوائی باتیں نہیں کر رہا ہوں یہ پاکستان کی تاریخ ہے یہ پاکستان پیپلز پارٹی کا دور کی تاریخ ہے کہ جب صدر زرداری اس ملک کا صدر بنا تھا تو اس وقت بھی پاکستان کی جو ایکسپورٹس تھے وہ بہت ہی کم تھے اور ایک اپنے آپ کو ذرائع ملک کلھانے کے باوجود صدر زرداری کا صدر بننے سے پہلے چاہ وہ گندم تھا چاہ وہ چینی تھا چاہ وہ چاول تھا پاکستان باہر سے امپورٹ کرواتا تھا اور یہ بڑا ظلم کی بات ہے کہ ہم یوکرین کی فارمرز کو ڈالرز میں پیسے دے رہے تھے تاکہ ہم ان کا فصل ان کا مال امپورٹ کر سکے نہ کہ ہم اپنے فارمرز کو روپیہ میں اتنا ہی سپورٹ کر کے اپنا پورا معیشت کو سپورٹ دیا جا سکتا تھا اور صدر زرداری نے پھر ایک سال کی اندر ہی اندر صحیح سپورٹ پرائیس دے کے ذرائعی معیشت میں انویسٹ کر کے چھوٹا کسان کو سپورٹ کر کے نہ صرف ہمارا جو نچھلے طبقہ ہے ان کا کمائی کا ایک ان کا ایک اپنا وہ چولہ جلانے کے لیے اور اپنے آپ کو چلانے کے لیے وہ سپورٹ دیا گیا مگر پاکستان ایک سال کے اندر صرف اس لیے کہ آپ نے صحیح سپورٹ پرائیس دیا صحیح طریقے میں اپنا ذرائع شعبے میں انویسٹ کیا صحیح ٹائم پہ انویسٹ کیا آپ نے ایک سال کی اندر ہی اندر وہی ڈالرز جو آپ یکرین کے فارمر کو دے رہے تھے وہی ریٹ آپ نے اپنا کسان کو دے دیا اور انہوں نے پھر دکھا دیا کہ کس طریقے سے ہم پاکستان کے پورا ضروریات بھی پورا کر کے ایک سال کی اندر چاول بھی چینی بھی اور ویٹ بھی گندم بھی ہم ایکسپورٹ کر رہے تھے اور یہ افسوس کے ساتھ کہنا پر رہا ہے کہ جب سے صدر زرداری کا حکومت کا جب سے پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت چلی گئی تب سے یہ پالیسی برقرار نہیں رکھا گیا اور پاکستان کے جو ذرات ہے جو ذرائع شعبہ ہے جو کسان ہے جو ہاری ہے ان کا جو معاشی حالات ہے وہ بد سے بتر ہوتے جا رہے ہیں اور اس قدرتی آفت میں پاکستان پیپلز پارٹی کا یہ پالیسی رہا ہے کہ ہم نے اپنا اس مشکل سے مشکل گھری میں اپنا کسانوں کے ساتھ ہاریوں کے ساتھ ہمیں کھرا ہونا پرے گا اور یہی وجہ ہے کہ سندھ حکومت صبحی سندھ وہ پہلا صبح تھا جس نے گندم کی ریٹ جو ہے وہ چار ہزار روپیہ سیٹ کر کے پورا ایک پوزیٹیو میسیج بیجا تھا پورا پاکستان کے پورا سندھ کے ہاریوں کے لیے کسانوں کے لیے اور پھر باقی حکومت پہ بھی ایک قسم کا پریشر بنا اور ان کو بھی پھر صحیح ریٹ جو ہے اچھا ریٹ جو ہے اپنا کسان کو دینا پڑا اور اس کا فائدہ کیا ہوگا اس کا فائدہ یہ ہے کہ نہ صرف ہم اپنا جو نچلہ ترین جو چھوٹا کسان ہے جو چھوٹا ہاری ہے ان کو سپورٹ دیا جا رہے ہیں مگر الحمدللہ ہمارا فصل بھی اچھا ہو رہے ہیں اور وہ نہ صرف پاکستان کی ضروریات مگر انشاءاللہ اگر اسی طریقے سے ہمارا دیہان رہے تو آگے جا کے وہ دنیا کی بھی ضروریات میں بھی کانٹریبیوٹ کر سکیں گے افسوس کے ساتھ جو اب ایک دنیا بھر میں بھی معاشی بہران ہے اور پاکستان کا اپنا ایک سپیشل بھی معاشی بہران ہے ان کانفلکس کی وجہ سے ان ایشیوز کی وجہ سے چاہو یوکرین کا کانفلکٹ ہو سلاب کا اثرات ہو ایک معاشی بہران پیدا ہوا ہے مہنگائی کا دور ہے اور جو انپورٹ کاسٹ ہے ہمارا کسانوں کے لیے ہمارا ہاری کے لیے وہ بہت ہی وہ بہت ہی زیادہ ہو چکا ہے اور اس سلسلے میں سندھ حکومت نے یہ پروگرام انٹریڈیوز کیا ہے جس سے ہم چھوٹے جو کسان ہیں چھوٹے جو فارمرز ہیں چھوٹے سے چھوٹے جو زمیندار ہیں ان کو مالی طور پر ہم سپورٹ کریں گے بینرزیر انکم سپورٹ پروگرام کے ساتھ مل کے تاکہ ہم ان کو ایک کیش ٹرانسفر دے کے جو ان کے انپورٹ کاسٹ اس میں تھوڑا سا ہم ان کو مدد بھی کر سکتے ہیں جو ان کا خاص طور پر جو ان کا سیڈ کا کاسٹ تھا اس کے لئے ہم کمپنسیٹ کرنا جا رہے ہیں جہاں میں بہت خوش ہوں کہ یہ پروگرام سبائی حکومت کی طرف سے آج شروع ہو رہا ہے وفاقی حکومت کا بینرزیر انکم سپورٹ پروگرام کی طرف سے پولہ تعاون ہو رہا ہے اور یہی وجہ ہے کہ ہم یہ پروگرام آج شروع کر رہے ہیں مجھے یہ بہت افسوس کی بات ہے کہ جو آپ سے وعدہ کیا گیا تھا اور جو وفاقی حکومت کی طرف سے جو مالی مدد دینا چاہیے تھا وہ ابھی تک نہیں ملا ہے اور میں امید کرتا ہوں کہ جہاں سندھ حکومت نے ایٹ پوائنٹ تھری نائن بلین روپیز کسانوں کو مدد کے لیے اپنے بجت سے آگے رکھا ہے جہاں وفاقی حکومت نے فور پوائنٹ سیون بلین کا وعدہ کیا ہے وہ وعدہ پورا ہونا پرے گا تاکہ ہم زیادہ تزیادہ جو ہمارے ہاری ہیں ان کو مدد کر سکتے ہیں اور ایک صحیح پیغام جائے گا اگر وفاقی حکومت اپنا پرائیورٹی کو سلاب متاثرین کو رکھا جائے چاہو سندھ سے تعلق رکھے جنوبی پنجاب سے تعلق رکھے پختون خواہ سے تعلق رکھے یا بلوچستان سے تعلق رکھے وفاقی حکومت کی طرف سے سلاب متاثرین کو پرائیورٹی ہونا چاہیے اور اگر وزیراعظم صاحب یا وفاقی حکومت نے سلاب متاثرین کے لئے کوئی اعلان کیا ہے کوئی وعدہ کیا ہے تو وہ وعدہ پورا ہونا پرے گا ہم وزیراعظم صاحب سے بھی بات کریں گے اور یہ بات نیشنل اسیمبلی میں اور کیابنا بھی بھی پاکستان پیپلز پارٹی اٹھائے گی کہ جہاں سلاب متاثرین سے وعدے کیے گئے ہیں وہ وعدے تو پورا ہونا پریں گے ورنہ ہمارے لئے اپنا وزارت رکھنا تو بہت مشکل ہوگا اپنے لوگوں کو پاکستان کے عوام کو جستفائے کرنا کہ ہم وزارتیں سنبال رہے ہیں اور جو سلاب متاثرین کے ساتھ جو وعدے کیے گئے ہیں وہ پورا نہ ہو وہ ہم سے تو برداشت نہیں ہوگا اور میں امید کرتا ہوں یہ جو ہمارا شکایت ہے اس کو ضرور اڈریس کیا جائے گا اس وقت میں جانتا ہوں کہ پوری جو میڈیا ہے اور جو سارے اہم جگہوں کا فوکس اس وقت سلاب متاثرین نہیں ہیں مگر جس مشکل میں ہمارے سلاب متاثرین اس وقت جس سے وہ گزر رہے ہیں وہ بہت ہی زیادہ مشکل سے گزر رہے ہیں نہ صرف اپنا فصل تباہ مگر گھر تباہ پتہ نہیں کہ اتنے سارے مہینے گزر چکے ہیں لیکن اس لیے کہ سلاب متاثرین کا تعداد اتنا زیادہ ہے اس لیے کہ ہمارا جو وہ پیسہ ہے یہاں پہنچانے میں پھر پروگرام بنانے میں اور آج جیسے افتدار سیرمیری رکھنے میں ٹائم لگتے ہیں تو آج تک کافی زیادہ مسائل ہے اور میں آپ سب صرف کوئیسٹ کرتا ہوں کہ جہاں حکومت یا وفاقی حکومت یا سبائی حکومت مدد کر رہے ہیں تو پاکستان پیپلز پارٹی کو بھی پاکستان پیپلز پارٹی کے کارکن کو بھی پاکستان پیپلز پارٹی کے عدداروں کو بھی آگے آنا چاہیے اور مدد اس طریقے سے کرنا چاہیے کہ اگر جیسے آج کا یہ پروگرام ہر ڈسٹرکٹ میں کسانوں کے لیے چھوٹوں کسانوں کے لیے شروع ہو رہا ہے اور ان کو اپنے آپ کو ریجسٹر کروانا پرے گا تاکہ ان کو فائنانشل مدد مل سکتے ہیں سیڈ کمپنسیشن مل سکتے ہیں اس کام میں اگر پاکستان پیپلز پارٹی کی جو لوکل تنظیمیں تنظیمیں ہیں وہ ان کو مدد دے سکتے ہیں انس ریجسٹریشن پروسیس میں ان کو مدد دے سکتے ہیں اس ریجسٹریشن پوائنٹ جہاں سے وہ پیسہ ان کو جا کے لینا پرے گا ان کو ادھر پہنچانے میں مدد کر سکتے ہیں جس طریقے سے ہم لوکل سطح پر مدد کر سکتے ہیں تو میرا انسٹرکشنز ہوگا پاکستان پیپلز پارٹی کی تنظیم کو کہ حکومت کے تو شاید پروگرام شروع ہو رہے ہیں آہستہ شروع ہو رہے ہیں سب کو ابھی تک نہیں پہنچ لے لیکن شروع ہو رہے ہیں اور آپ کو ایک فسیلیٹیٹر کا رول ادا کرنا چاہیے تاکہ جو عوام ہے وہ سب سے زیادہ اس سے آہم اس کا ایڈوانٹیج لے سکے ایک ہمارا یہ پروگرام چل رہا ہے جس میں ہم سیٹ کا کمپنسیشن دے رہے ہیں دوسرا آپ کا پروگرام جس کے لیے آپ پیسہ بھی دے رہے ہو اور مالکانہ حقوق بھی دے رہے ہو تاکہ جن کے گھر تباہ ہو چکے ہیں آہ سیلاب میں تو ان پروگرام اس پروگرام کے لیے بھی اگر آپ کو وارڈنیٹ کر سکتے ہیں اپنے حکومت اور عوام کے درمیان ایک پل کا کردار ادا کر کے تاکہ یہ پروگرام جہاں چل رہے ہیں وہاں ہمارے جو لوگ ہیں اس کے فائدہ لے سکے ایک سیٹ کا پروگرام ہے تو دوسرا آپ کا گھر بنانے کے تعمیر کرنے کے پروگرام ہے پھر وفاقی حکومت کا جو بین ازیر انکم سپورٹ پروگرام ہے انہوں نے بھی اپنا جو رقم ہے وہ پچیس فیصد اضافہ کیا ہے اور جو اب بینیفیشریز ہیں ان کا تعداد میں بھی اضافہ ہوتا جائے گا اس لئے معاشی حالات ایسے ہیں تو جو طریقے کار بن ازیر انکم سپورٹ پروگرام کا جو نیا شروع ہو رہا ہے وہ ڈائنامک سروی جس کے تحت اب مسلسل ریجسٹریشن ہر یونین کانسل میں چلتا رہے گا تو ہم چاہیں گے کہ ہمارا جو لوکل تنظیم ہے وہ سیڈ کمپنسیشن پروگرام میں زراعت کا فارمرز کا کمپنسیشن پروگرام میں کوارڈینیٹ کر کے اپنے علاقے کے عوام کو اس پروگرام کے بارے میں بتائیں اس پروگرام میں ریجسٹریشن کروائیں ان کو وہاں پکنڈ ڈروپ کروا دیں وہیں آپ گھروں کی تعمیر کا پروگرام میں کوارڈینیشن کا کردار ادا کریں بینرزیر انکم سپورٹ پروگرام کے لیے میں خاص طور پہ جو پاکستان پیپلز پارٹی کی ویمنز ونگ ہے میں آپ سے ریکویسٹ کروں گا کہ اگر ہر یونین کانسل میں بینرزیر انکم سپورٹ پروگرام کی طرف سے یہ دفتریں کھل رہے ہیں تو آپ سے میں ریکویسٹ کروں گا کہ اپنے اپنے علاقوں میں آپ کو جو خواتین ہیں جو اس بینرزیر انکم سپورٹ پروگرام سے وہ بینیفٹ کر سکتے ہیں ان کے لیے بھی آپ ان کو مدد کریں آپ ان کے لیے تھوڑا سا کوارڈنیشن کا رول کا کردار ادا کریں اگر آپ ایک ایسا مہم چلائیں اسے ہر دن آپ جو 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 لوگ اسے بینیفٹ کر سکتے ہیں ان کے لیے اگر آپ پک انڈ ڈروپ سربس فرہام کریں تاکہ آپ ان کو اٹھا کے وہ بینرزیر انکم سپورٹ پروگرام کی دفتر تک ہی لے جائے تاکہ وہ اپنا ریجسٹریشن کروا دے اور واپس گھر پنچائے جائے تو یہ آپ کا بڑا کام ہوگا مطلب ہم چاہ رہے ہیں کہ جہاں حکومت سندھ یا وفاقی حکومت اپنے پروگرام چلا رہے ہیں اور شروع ہو چکے ہیں تو یہ بہت اچھی بات ہے وہیں پاکستان پیپلز پارٹی کو ایک ارگنائزیشن کے طریقے سے اپنے عوام کے اور حکومت کے درمیان ایک پل کا کردار ادا کر کے ان کو ان پروگرام کا جو فائدہ ہے ان کو ان کو حاصل ان کو حاصل ہو اور ہم سمجھتے ہیں کہ اس مشکل وقت میں پاکستان کے عوام کا جو سب سے بڑا ایشو ہے وہ مہنگائی ہے وہ بے روزگاری ہیں یہ وہ معاشی مشکلات ہیں اور ہر دن ہر رات ٹی وی چینلز پہ کوئی اور سیاسی جو شوشہ ہے وہ چلتا ہے کسی کسی جی ٹی لوڈ کا لرائی چلتا رہتا ہے مگر جو اصل ایشوز ہے وہ پاکستان کے عوام کا معاشی تکلیف ہے اس کو حل کرنے کے لیے اس کو کام کرنے کے لیے جو ہم سے ہو سکتا ہے سبائی سندھ کی حکومت کی طرف سے وہ ہم کرتے رہیں گے مگر پاکستان پیپلز پارٹی کو بھی ایک پارٹی میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت اگر آپ دیکھیں پاکستان میں تو جو معاشی بہران ہے جو معاشی مشکلات ہے وہ تاریخی معاشی مشکلات ہے جو اگر آپ جو ہمارا سیکیورٹی تھریٹ ہے جو دیشتگردی کے واقعات ہو رہے ہیں اور جو دیشتگردی کا اس وقت پورا ملک میں ایک تھریٹ کا فضاء بن چکا ہے وہ بھی ایک کرائیس اس کا سیچوئیشن ہے اور ساتھ ساتھ جو ہمارے معاشی میں اور ہمارے سیاست میں یہ تازاد یہ دیویجن یہ تقسیم یہ نفرت جو خان صاحب جیسے سیاستدانوں نے لے کر آئے ہیں ایک طرف اس کا نقصان ہو رہا ہے مگر جیسے میں نے پچھلے فانکشن میں بھی کہا اور آج میں بھی دورا رہا ہوں دشمن ہمارا مقابلہ کر سکتے پاکستان پیپلز پارٹی ایک نظریاتی جماعت ہے ہمارا اپنا منشور ہے ہم سمجھتے ہیں کہ اس وقت جو معاشی بوران ہے جو ملک کے مشکلات ہے ان کا حل پاکستان پیپلز پارٹی کے منشور سے پاکستان پیپلز پارٹی کی نظریہ سے بھٹوائزم سے تعلق رکھتے ہیں اور ہمارا مقابلہ مہنگائی سے ہے ہمارا مقابلہ بے روزگاری سے ہے ہمارا مقابلہ غربت سے ہے ہمارا مقابلہ کسی سیلیکٹی یا کسی کرپٹی جماعت سے نہیں ہے اور انشاءاللہ تعالی چاہ ہم حکومت میں ہو یا ہم آپوزیشن میں ہو ہم نے ہمیشہ عوام کے مسائل کو ترجیح دی ہیں عام آدمی کے آواز بنے ہیں اور ہمارا کوشش ہوگا کہ آگے جا کے جو بھی منصوبے یا حکومتی پروگرامز بنتے ہیں ان کا بھی جو فوکس ہے جو ترجیح ہے جو پرائیوریٹی ہے وہ عام آدمی ہو افسوس کے ساتھ اگر آج بھی اس وقت بھی آپ اپنا ٹی وی کو چلائیں گے تو وہ آپ کو سلاب کے متاثری نہیں دکھائیں گے وہ آپ کو جو معاشی بہران ہے جو مشکلات عام آدمی صفیت پوش طبقہ کسان مزدور طلبہ نوجوان اور پنشنرس بھی اس وقت برداشت کر رہے ہیں جس سے گزر رہے ہیں جس معاشی تکلیف سے گزر رہے ہیں اس پہ بھی دیہان نہیں ہوگا آپ کو وہ دیشت گردی کا مسئلہ ہو وہ بھی آپ کو نہیں دکھائیں گے اگر کچھ دکھا رہے ہیں تو کوئی ایک سیاسی چوہ ہے جو زمان پاک میں کسی بستر کے نیچے چپا ہوا ہے گرف تاری سے بچنے کے لیے اور وہ اسی کو دکھا رہے ہیں کہ چوہ کا ٹانگ میں درد ہے چوہ نے ادھر سے ادھر بھاگا ہے چوہ نے یہاں سے بیل لینا ہے اب میرا خیال میں عوام پاکستان کا جو سیاسی ادارے ہیں جو ہماری میڈیا ہیں اور ہم سب کا توجہ اس سیاسی چوہ کے بجائے پاکستان کے مسائل کے طرف ہونا چاہیے پاکستان کے عوام کے مسائل کے طرف ہونا چاہیے یہ جو معاشی بہران جو تاریخ معاشی بہران جس سے ہم گزر رہے ہیں اس کو اڈریس کرنے کی طرف ہونا چاہیے اور اس قسم کے سیاست تنقید اور ان کا سیاست ہے اس کے طرف توجہ کم ہونا چاہیے اور یہی ہمارا جماعت اور ہمارا پارٹی کا فوکس ہونا چاہیے آخر میں ضرور جو سینسز کی بات سی ایم صاحب نے اٹھایا ہے اس پہ میں ضرور بولوں گا پاکستان پیپلز پارٹی نے شروع سے جو دوہزار اٹھارہ کا سینسز ہے اس پہ اعتراضات اٹھائے ہیں اور وہ اعتراضات ہمارے اپنے صرف ہمارے اپنے شکایت اپنے لوگوں کا شکایت کی وجہ سے نہیں وہ اعتراضات ہم نے اس لئے اٹھائے تھے کہ اسی وقت کا یہ یو این ڈی پی کا جو گھروں کا سینسز تھا ان کا جو نمبرز نکلے تھے خاص طور پہ صبح سندھ کے لئے ہمارا تھا ان کا نمبرز میں اور اس سینسز کی نمبرز میں وہ فرق دوسری صوبے میں کم تھے اس صوبے میں زیادہ تھے مگر ساتھ ساتھ بلوچستان اور فاتح کے علاقے میں بھی اس قسم کے شکایت تھے تو ہم نے اسی بات شروع ہو رہا تھا ہم نے تب مطلب دوہزار اٹھارہ کا الیکشن سے پہلے اتراز اٹھائے تھا کہ ہم اس سینسز کو صرف اس صورت میں قبول کرتے ہیں کہ اگر آپ اس پیرد میں فورا جلدی میں یاد نہیں آرہا پانچ فیصد یا دس فیصد کچھ چھوٹا سا ہم نے پرسنٹیج ڈالا تھا کہ آپ پانچ ٹین فیصد کا آپ ایک ریکاؤنٹ کروا دیں اور اس ریکاؤنٹ اگر درست نکلتا ہے تو ہم یہ سینسز مانتے ہیں اگر درست نہیں نکلتا تو پھر آپ کو سینسز پھر سے کرنا پڑے گا مگر اس لیے کہ اس سینسز کے پیچھے ایک سیاسی سوچ تھا کہ الیکشنز آ رہی ہیں اور ان الیکشنز میں ہم نے ہلکہ بندیا اس طریقے سے کرنا ہے کہ ہمارا کٹپٹلی کو فائدہ ہو اور ایک سیلیکٹڈ کو وزیر اعظم بنانا ہے سو اس سینسز وہ ریکاؤنٹ نہیں ہوا تھا اور اسی انٹرم سینسز پہ 2018 کا الیکشن کیے گی ہر سی سی آئی کے میٹنگ میں جو 2018 سے لے کے اس کے پاس جب وزیر اعظم خان صاحب تھا سیند مراد علی شاہ وہ واحد حکومت کا نمائندہ اور وہ واحد سیاسی جماعت تھا جو یہی اعتراضات بار بار اٹھاتا رہا کہ آپ نے ہم سے وہ وعدہ کیا تھا وہ وعدہ پورا نہیں ہوا اور اب صحیح طریقے ہیں تو اسی وقت یہ اعلان ہونا کہ دیجٹل سینسس ہوگا میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہمارا اعتراضات جتھے ان کا تو حل نہیں ہے اور جس طریقے سے اور جو فیڈ بیک ہمیں ملا ہے اس دیجٹل سینسس پہ پاکستان پیپل پارٹی کے مگر بہت سے صوبے سے تعلق رکھنے والے عوام کے بھی اعتراضات ہیں اور جس یاد تک کہ سی ایم صاحب کہہ رہا تھا کہ ایک ہفتہ کا ایکسٹینشن ہوا تھا یہ دیجٹل سینسس کے لئے مجھے تو اس وقت پتا چلا کہ دیجٹل سینسس ہو رہا ہے جب ایکسٹینشن ہوا تھا اور اگر یہ ایس سینسس ہے جہاں آپ نے خود انٹرنیٹ پہ جا کے ٹائپ این کرنا ہے اور مجھے نہیں پتا ہوگا ایک وفاقی وزیر کو نہیں پتا تھا تو پھر پاکستان کے عوام کو بھی پتا نہیں ہوگا تو اس قسم کا ہم شورٹ کٹ تو بالکل قبول نہیں کریں ہم چاہتے ہیں کہ جائے سینسس ہو صحیح سینس ہم ایک فلور دیجٹل سینسس جس کے اعتراضات ان رائٹنگ وزیر اعلی سین نے غفا کی حکومت کو بیجے ہیں اگر اسی طریقے سے سینسس ہونا ہے اور اسی فلور طریقے سے یہ دیجٹل سینسس ہونا ہے اور کسی کے ہدایات کے مطابق ایک دو صوبے کے جو الیکشن ہیں وہ کسی اور سینسس پہ ہوگا اور جو دوسرے صوبے کے الیکشن ہیں وہ ایک نیا دیجٹل فلور سینسس پہ ہوگا تو یہ پاکستان پیپلز پارٹی کے لیے قبول نہیں ہے اگر وفاقی حکومت وزیر اعلی سین اور حکومت سین کہ دیجٹل سینسس کے اعتراضات کو نہیں دیکھتے ہیں اڈریس نہیں کرتے ہیں تو صوبہ سند وفاقی حکومت کے ساتھ اس ایکسرسائز میں ساتھ نہیں دے گا اور وہ خود اگر جانا ہے اور اپنے ہی طریقہ سے گنا ہے اور اپنا ہی سب کچھ امپوز کرنا ہے تو آئے وہ خود کرے صوبہ سند کا حکومت کا مینڈیٹ ہے اور وہ نہ اپنے عوام کے نہ اس ملک کے حق پہ ڈاکے مارنے کے اجازت دیں گے ہمارے لئے سینسس کے جو پروسیجر ہے وہ صرف الیکشن کے لئے نہیں صرف ہلکہ بندیوں کے لئے نہیں سینسس کے بنیاد پہ ہر صوبہ کو جو وسائل ہے وہ دیے جاتے ہیں ہمارا تو پہلے سے شکایت ہے کہ صوبہ کیوں کا حق نہیں دیے جاتے ہیں اوپر سے اگر غلط طریق کار اپنائے جائیں گے تو وہ ہم برداشت نہیں کر سکتے ہیں جہا تک سینسس کی بات ہے پاکستان پیپلز پارٹی ایک سائنٹیفک سینسس ایک حقیقی سینسس ایک جائز سینسس کو سپورٹ کر سکتے ہیں مگر اس قسم کا جو طریق کار اپنایا گیا ہے وہ ہم بالکل سپورٹ نہ کر سکتے ہیں نہ کر رہے ہیں اور ہمارا پورا کا پورا فوکس عوام کی اصل مسائل پہ ہے اور انشاءاللہ ہم اس مطالبہ ہوگا کہ جو ہمارا جائز اعتراضات ہیں issues based points ہیں وہ اسی سیریسنس کے ساتھ اٹھایا جائیں میں حکومت سندھ کو اور وفاقی حکومت اور بین ازیر انکم سپورٹ پروگرام کا شکر گزار ہوں کہ آج ہم سیڈ سپورٹ فارمر سپورٹ کا جو سلسلہ ہے وہ ریکویسٹ کروں گا کہ جو گھروں کا جو سلسلہ ہے اس میں تھوڑا تیزی لائے اور نیکس ٹائم جب میں سندھ میں پہنچتا ہوں تو میں چاہوں گا کہ اس کا اگلا فیس کا ہم کوئی ایونٹ رکھیں آپ سب کا بہت بہت شکریہ جی اے بھٹو